موسیقی پاکستان اسٹرالوجیکل اکیڈمی اور ایکیو ٹی وی کے زیر احتمام ہر سال جنوری میں اسٹرالوجی کلاسز کا احتمام کیا جاتا ہے آپ دنیا بھر میں کہیں بھی مقیم ہو ان اسٹرالوجی کلاسز کا حصہ بن سکتی ہیں ایکیو جیم سٹونز اصلی مستنت اور میاری جیم سٹونز کا باعتماد ادارہ دنیا بھر میں آپ کے دور سٹیپ پر ایکیو جیم سٹونز سٹرالوجر علی زنجانی ہر سال نویمبر میں کراچی اور ہر سال مارچ میں دوبئی موجود ہوتے ہیں اگر آپ سٹرالوجی یعنی علم نجوم سے لگاؤ رکھتے ہیں تو ہمارا یوٹیوب چینل سٹرالوجر علی زنجانی پرسنل ضرور سبسکرائب کیجئے بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی اللہ علی محمد و علی محمد السلام علیکم اسٹرالوجی کلاس کے ساتھ آپ لوگ کی خدمت میں آذر ہوں سوال آیا تھا کہ اگر شمس کی مہدشہ ہو اور زہل کی انتردشہ یا مشتری کی مہدشہ ہو اور وینس کی انتردشہ ہو تو صاحب زائچہ پر مہدشہ کے کیا اثرات ہوں گے کیونکہ دونوں انٹی ہیں شمس زہل انٹی ہیں جوپیٹر وینس یہ دونوں انٹی ہیں اگر ان دونوں کی ایک ہی مہدشہ ہو ایک ہی انتردشہ ہو تو یہ کیا کریں گے سب سے پہلے تو ہمیں یہ دیکھنا ہے کہ ان دونوں کا تعلق زائچہ میں کن ہاؤسز سے ہیں لگن کے ساتھ یہ آپس میں بھلے انٹی ہوں کیا اسینڈن کے ساتھ لگن کے ساتھ فرنڈلی ہیں ایوریج ہیں زائچہ میں ان کی اپنی پوزیشن کیا ہے تو جس کی بھی دشہ یا مہدشہ چلے گی وہ اپنے اپنے طور پہ اپنے اپنے ہاؤس کو ایکٹیف کرتے ہوئے پرفارم کرے گا ایسا نہیں ہے کہ ان دونوں کی آپس میں لڑائی شروع ہو جائے گی اگر ایک نے اچھائی دینی ہے وہ اچھائی دے گا ایک نے برائی دینی ہے تو جس اچھائی کی مہدشہ چل رہی ہے وہ اس برائی کو اس کا آلٹرنیٹ ہوگا کہ اس کو انڈیریکٹلی بہتر کرنے کی کوشش کرے گا دوسرا سوال ہے کہ اگر شمس یا زہل کی مہدشہ ہو اور انتردشہ اطارت کی ہو تو اس کے کیا اثرات ہوں گے کیونکہ اطارت اب زہل اور شمس یہ دونوں انٹی ہیں لیکن اطارت کی دوستی دونوں کے ساتھ ہے تو پھر وہی بات میں کہوں گا کہ مرکری کی اپنی پلیسمنٹ کی ہے چاہے وہ سیٹن کے ساتھ فرینڈلی ہے یا سن کے ساتھ فرینڈلی ہے سن سیٹن آپس میں انٹی ہیں لیکن مرکری کی اپنی پلیسمنٹ کی ہے وہ اپنی پلیسمنٹ کے مطابق بحیف کرے گا کہیں مرکری کو سن نے کمبس تو نہیں گھر دیا اگر وہ مرکری شرف کا ہے اچھی جگہ پہ ہے اسینڈنٹ کا لارڈ ہے کسی اچھے گھر کا لارڈ ہے تو جب اس کی مہادشاہ یا انتردشاہ شروع ہوگی تو مرکری بہتر پرفارم کرے گا اگر اس کا تعلق کی خراب گھر سے ہے اور وہ ڈگری وائز طاقت بھی رکھتا ہے تو پھر وہ خرابیاں دے گا اگر مشتری کی مہادشاہ اور شمس کی انتردشاہ تو اثرات کس کے ہوں گے دونوں کے یا پلانٹس کے سوال یہ ہے کہ اگر دو پلانٹس کی مہادشاہ چل پڑتی ہے تو ان دونوں میں سے کون افیکس دے گا دونوں دیں گے دونوں کام کریں گے ایسا نہیں ہوتا کہ انسان اگر کھانا کھا رہا ہے تو اس کا دماغ چلنا بند ہو جائے وہ دیکھنا چھوڑ دے وہ سننا چھوڑ دے وہ محسوس کرنا چھوڑ دے تو جیسے ہر انسان کھانا کھاتے وقت اس کھانے کو محسوس بھی کرتا ہے اس کی انرجی کو فیل بھی کرتا ہے دیکھ بھی رہا ہوتا ہے اسی طرح جتنے پلانٹس کی دشاہ انتردشاہ چل رہی ہے وہ سب پرفارم کر رہے ہوتے ہیں اپنے اپنے پلیسمنٹ کے اکارڈنگلی اپنے اثرات دے رہے ہوتے ہیں ساڑھ ستی پورے ساڑھ سات سال کرے گی یا دوسری بار جب زہل آئے گا تو یہ عرصہ مکمل ہوگا ساڑھ ستی چاہے آپ ابھی زندگی کے آغاز میں ہیں زندگی کے درمیانی حصے میں ہیں یا کسی بھی عیج میں ہیں ساڑھ ستی جب بھی شروع ہوگی وہ اپنے پورے ساڑھ سال پورے کرے گی صرف وہ ایک ڈھائیہ وہ جو عرصہ چلتا ہے جو میں نے آپ کو بتایا تھا وہ ڈھائی سال کا ایک عرصہ ہوتا ہے جس میں زہل مون کے ہاؤس پہ نظر ڈالتا ہے وہ بس ایک عرصہ ہے جو میں نے پچھلے لیکچر میں آپ لوگ کو بتایا تھا ادروائیس ساڑھ ستی زہل اپنا سرکل پورے ذائچے میں یہ ہر گھر میں ڈھائی ڈھائی سال گزارتا ہے تو آپ جب پیدا ہوئے تھے مون جہاں بھی تھا ساڑھ ستی اگر لگی تو ٹھیک اٹھائیس سال کے بعد دوبارہ ساڑھ ستی لگے گی کیونکہ زہل پھر اسی جگہ پہ آ جائے گا جہاں پر وہ پہلے تھا ساڑھ ستی کی پوزیشن میں تو ساڑھ ستی پورے ساڑھ سات سال ہی کرے گی تو یہ کچھ آج کے سوالات تھے اب ہم آج کی جو کلاس ہے اس کی طرف بڑھتے ہیں اور اس پہ گفتگو شروع کرتے ہیں آج کی کلاس کے حوالے سے گفتگو کرتے ہیں آج کا ہمارا جو لیکچر ہے مانگلک یوک یا دوشہ اس کو دوش بھی کہا جاتا ہے سب سے پہلے تو یہ سمجھنا بہت ضروری ہے کہ یہ جو مانگلک یوگ ہے یہ بیسیکلی کیا ہوتا ہے اس کی ایک ایک ایکسپلینیشن کیا ہے یہ بہت پاپولر ایک یوگ ہے اکثر اسٹرالیجر کی زبان سے یہ سننے کو ملے گا کسی کی شادی میں کو رکاوٹ آ رہی ہے میریٹر لائف کا کوئی ایشو چل رہا ہے شادی نہیں ہو رہی شادی کی بات بنتے بنتے ٹوٹ جاتی ہے یا شادی ہونے میں کوئی پرابلم ہے شادی کے بعد کو مسئلے مسائے چل رہے ہیں تو سمپلی یہ کہہ دیا جاتا ہے کہ آپ مانگلک ہیں جس کی وجہ سے آپ کی شادی میں پرابلم ہے اور یہ کہنا بلکل غلط ہے کہ جو مانگلک یوگ ہے وہ صرف لڑکیوں کے ذائچے میں ایکٹیب ہوتا ہے لڑکے کے ذائچے میں نہیں ہوتا یہ میل اور فیمل کوئی بھی یوگ ہو وہ چاہے صاحب زائچہ میل ہے یا فیمل ہے یہ بلکل ایکولی بحیف کرتا ہے اور ایکولی مانگلک ڈرائیو ہوا ہے منگل منگل مینز مارس مارس کو کہا جاتا ہے منگل اور منگل کا جیسے ہمارے ڈیز ہیں سنڈے منڈے ٹیوزڈے وینسڈے جن کو ہم اردو میں اتوار پیر منگل یعنی جو ٹیوزڈے کا دن ہے یہ منصوب ہے منگل سے جو کہ ہے مارس اور مارس کا اس کا منگل کا مطلب ہے شب یعنی اچھا اچھا دن تو لوگ اکثر یہ کہہ دیتے ہیں کہ مارس کا جو تعلق ہے وہ ایک اچھے پلانٹ میں نہیں آتا یہ یہ بلکل غلط ہے مارس بیسیکلی اس کا تعلق ہر انسان کی جو ہماری فیزیکل باڈی ہے ہمارے جسم میں جو خون گردش کر رہا ہے جو ایک نسل میں خاندان میں اضافہ ہے اس کے ساتھ تعلق جو ہے وہ مارس کا ہوتا ہے اکثر آپ لوگ اگر کسی جم میں ایکسرسائز کرنے جائیں تو وہاں پہ آپ نے دیکھا ہوگا کہ باڈی بیلڈرز کی پہلوانوں کی تصویریں لگی ہوتی ہیں میوزک لگا ہوتا ہے کہ ان کو دیکھ کر مزید آپ کو جوش آتا ہے آپ کو یہ جوش نہیں آتا کہ میں اپنے ساتھ جو بندہ ایکسرسائز کر رہا ہے اس کو ماروں نہیں جوش کے آتا ہے کہ میں بھی ان جیسا بن جاؤں میری باڈی بھی ویسی ہو تو کسی بھی چیز کے حوالے سے بولڈ ہونا اگریسیو ہونا چونکہ مارس ایک آتشی فائر ایلیمنٹ ہے اس کا اس کا میزاج اس کا انصر جو ہے وہ فائر ایلیمنٹ سے یہ تعلق رکھتا ہے اس کا تعلق غصے سے بھی ہے اس کا تعلق اگریشن سے بھی ہے کہ ہر انسان کے اندر پایا جانے والا جو غصہ ہے یہ اس کو بھی دیکھتا ہے آپ کی بلڈ کی سرکولیشن جو بلڈ کا پریشر ایک دم سے بڑھ جاتا ہے اس کے ساتھ بھی اس کا تعلق ہوتا ہے لیکن اس کا یہ مطلب نہیں ہوتا کہ all the time مارس جو ہے وہ ہمیشہ خراب ہوگا یا مارس جو ہے وہ کسی بھی صورت آپ کے لیے فائدہ مند نہیں ہوگا اگر ذائچے میں مارس ہی بہت اچھا ہو اور مارس ہی ایک اچھی پوزیشن لے کر بیٹھا ہو تو وہی ایک مارس ہی کافی ہوتا ہے آپ کے پورے کے پورے ذائچے کی خرابی کو دور کرنے کے لیے اکثر لوگ اپنے اندر کوئی ان کے اندر تعلیمی قابلیت نہ ہو لیکن اپنے confidence کی بنا کے اوپر اپنی خود اعتمادی کی بنا کے اوپر وہ بہت سارے کام کر جاتے ہیں کہ آپ نہیں ان کو پہچان پاتے کہ اس فلاں شخص نے یہ بالکل انپڑا ہے یا اس نے انٹر کیا ہے ایفک کیا ہے اس کی تعلیم کیا ہے لیکن اس کی جو خود اعتمادی ہے وہ اس قدر وسیع ہو جاتی ہے کیوں اس کے ذائچے میں کہیں نہ کہیں جو بارس ہے وہ شاید اتنا زیادہ strong ہوگا کہ اس کے confidence level کو بہت زیادہ بہتر کر دیتا ہے منگل یوگ یا منگلک یوگ اس کو منگلیش بھی کہتے ہیں منگلیش بھی کہا جاتا ہے کچھ جگہ پہ لیکن mostly اگر آپ اس کو انٹرنیٹ پہ کتابوں میں اگر search کریں گے تو منگلک ہی لکھاوائے گا اب منگلک کرتا کیا ہے کہ basically جیسے میں نے بتایا کہ شادی کے اندر problem پیدا کرتا ہے کہ آپ کی جو ازدواجی زندگی ہے جو آپ نے ایک نئی نسل آگے بڑھانی ہے تو اس کے اندر problem پیدا کرتا ہے اگر کسی لڑکی کے ذائچے میں منگلک یوگ ہو اور اگر کسی لڑکے کے ذائچے میں منگلک یوگ ہو تو دونوں کے دونوں اس چیز کو cancel بھی کر دیتے ہیں کہ اس خرابی کو ختم کر دیتے ہیں لیکن کئی دفعہ اس کی اتنی زیادہ خرابی ہوتی ہے اگر آپ اس کو properly نہ دیکھیں کہ ایک لڑکی یا لڑکا منگلک ہو اور دوسرا نہیں ہے تو خدانہ خواستہ جو اس کا life partner ہے اس کو accidents کا سامنا رہتا ہے دنیا سے جلدی جانے کا سامنا بھی ہو سکتا ہے اس کی اتنی خرابی ہو سکتی ہے کہ جو بھی آپ کا life partner ہے اس کے اوپر اتنے برے impact اور اتنے برے اثرات یہ پیدا کرتا ہے کہ اگر دونوں میاں بی بھی بڑی اچھی زندگی گزار رہے ہیں کوئی problem نہیں ہے لیکن ایک کے ذائچے میں منگلک یوگ ہے تو وہ کرتا کیا ہے کہ دونوں life partner کا آپس میں ساتھ رہنے کا جو عرصہ ہے کہ اس میں نہ خرابی ہے نہ جدائی ہے کچھ بھی نہیں ہے تو جدائی کی صورت میں پیدا کرتا ہے کہ ایک کو اس دنیا سے جلدی جانا بھی پڑ سکتا ہے ایسے بھی symptoms کچھ research میں پائے گئے ہیں تو اگر دونوں کے دونوں کے ذائچے میں منگلک یوگ موجود ہے تو پھر یہ مل کر اس چیز کو ختم کر دیتے ہیں آج کی اس class کے اندر یہ بتانا اور سمجھانا آپ لوگوں کو بہت زیادہ ضروری ہے کہ بہت ساری کتابوں کے اندر یہ بتا تو دیا جاتا ہے کہ منگلک یوگ جو ہے یہ خرابیاں پیدا کرتا ہے لیکن بہت ساری ایسے points بھی ہوتے ہیں جہاں پہ یہ cancel بھی ہو جاتا ہے کہ اگر یہ ذائچے میں منگلک یوگ بنا کر بیٹھا ہے لیکن کچھ ایسے points ہوتے ہیں کہ جہاں پہ اس کی cancellation بھی پائے جاتی ہے اسی کے اوپر ہم نے discuss کرنا ہے اگلے لیکچر میں میں آپ سے discuss کروں گا اس کی consideration کیا ہوتی ہے اور اس کی cancellation کیا ہوتی ہے اس کے اوپر میں detail میں آپ لوگوں سے بات کروں گا ابھی اس میں اس لیکچر میں آپ کو صرف یہ سمجھانا تھا کہ بالکل بھی یہ مت سمجھیں کہ مارس ایک negative planet ہے یہ negative نہیں ہے ایک aggressive ہے یہ قدرتی ایک عمل ہے کہ اس کے اندر یہ آتشی انصر پایا جاتا ہے otherwise یہ خراب planet نہیں ہے بہت شکریہ موسیقی موسیقی